آج کی اس خصوصی ویڈیو میں آپ کو حزباللہ کی پاور کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ کتنی طاقتور فورس ہے دنیا بھر میں جتنی بھی پیرا ملٹری فورسز موجود ہیں پیرا ملٹری فورسز وہ فورسز ہوتی ہیں جو ہوتی تو فوج کی طرح ہیں لیکن مکمل طور پر ریگولر آرمی میں ان کا شمار نہیں ہوتا کیونکہ ان کی جو دفاعی صلاحیت ہوتی ہے جو اتھیار ہوتے ہیں اور جو ان کے پاس تمام طرح صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ ایک ریگولر آرمی کی جیسی نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود حزباللہ دنیا بھر میں نمبر ون پیرا ملٹری فورس ہے اس مام طرح صورتحال کے بارے میں تفصیل سے آپ کو آگاہ کریں گے آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے بل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں حزباللہ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے لبنان کی حکومت جو ہے جو پارلیمنٹ ہے اس کا سٹرکچر سمجھنا انتہائی ضروری ہے کیونکہ لبنان میں تین بڑی قومیت ہیں یا تین بڑے مظاہب آباد ہیں اور اس میں بھی بالخصوص سنی اور شیعہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کرسچنز بھی موجود ہیں نائنٹین فورٹی تھری کا ایک اگریمنٹ جو پلٹیکل اگریمنٹ ہے لبنان میں حکومت سازی کے حوالے سے اس کے مصابق لبنان میں جو بھی وزیراعظم ہوگا وہ ہمیشہ سنی مسلمانوں کا نمائندہ ہوگا سنی مسلمانوں کی جانب سے ہوگا اور جو صدر ہوگا وہ کرسچن مائنرٹی کی جانب سے ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جو سپیکر ہوگا پارلیمنٹ کا وہ شیعہ مسلمانوں کا نمائندہ ہوگا یعنی کہ اس سٹرکچر میں لبنان کے یہ جو تین بنیادی جو عہدیں ہیں لبنان کی پارلیمنٹ میں جس میں وزیراعظم ہے جس میں صدر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کا سپیکر ہے اس میں تینوں مائنرٹیز جو ہیں تینوں جو قومیت ہیں تینوں جو مزائب ہیں ان کو نمائندی دی گئی ہے سنی کرسچنز اور شیعہ مسلمان اب اس مام سے صورتحال میں اہم ترین معاملہ آئی ہے کہ حزباللہ کا قیام کس طرح سے عمل میں آیا اس کے لیے سب سے پہلے اہم ترین چیز انیس سو ستاسٹ کی وہ عرب اسرائیل جنگ ہے جس کے نتیجے میں اسرائیل نے لبنان کے مختلف حصوں پر جس میں گولن آئیٹ کا علاقہ آ جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے شام کے مختلف علاقوں پر اور اردن کے مختلف علاقوں پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا انیس سو ستاسٹ ہی وہ سال تھا جب اسرائیل نے فلسطین پر رفتہ رفتہ قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا یہ جنگ کا سلسلہ ایک چل رہا تھا کہ نائنٹین سیونٹی فائف میں فلسطین میں ایک بڑی جوہاں وہ خانہ جنگی شروع ہو گئی اور معذرت کے ساتھ فلسطین میں نہیں بلکہ لبنان میں لبنان میں نائنٹین سیونٹی فائف میں ایک خانہ جنگی شروع ہی جس کے انتیجے میں حالات بڑے کشیدہ ہو گئے اور اسی دوران فلسطین کے وہ مضاحمتکار گروپ جو اسرائیل پر حملے کر رہے تھے وہ یہاں پر آگئے اس صورتحال میں اسرائیل نے لبنان کے اندر حملے کرنا شروع کر دیئے کہ فلسطینی مضاحمتکار فلسطینی باغی گروہ یہاں پر موجود ہیں جو اسرائیل پر گوریلا حملوں میں ملوث ہیں اسی صورتحال میں نائنٹین سیونٹی نائن اور نائنٹین ایٹی ٹو میں اسرائیل کی جنگ سے بڑے حملے کیا گیا لبنان کے اندر جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر ایک جماعت کو منظم کیا گیا جن کو اللہ کی جماعت کہا جاتا ہے پارٹی آف گارڈ یا پارٹی آف اللہ یعنی حسب اللہ یہ نائنٹین ایٹی ٹو میں منظر عام پر آئی لیکن نائنٹین ایٹی ٹو میں ان کے منظر عام پر آنے کے بعد اس سے پہلے نائنٹین سیونٹی نائن میں لبنان میں ایک شیعہ حکمت کا قیام عمل میں آیا جس کو بڑے پیمانے پر ایران کی حمایت حاصل تھی پہ سارہ نائن انقلاب کی سوٹ شامل تھی اور اس کے بعد نائنٹین ایٹی ٹو میں اس حسب اللہ کا قیام عمل میں آیا اب حسب اللہ جو ہے وہ کتنی اطاقتور ہے یہاں پر جو انفارمیشنز موجود ہیں جو غیر جانبدار ہیں کیونکہ تمام تر میڈیا اور آن لائن انفارمیشنز آپ کو پتا ہے کہ کس کے کنٹرول میں لیکن اس کے باوجود ان تمام ترکومتوں کو بھی یہ ماننا پڑا ہے کہ حسب اللہ جو ہے وہ ایک درمیانے درجے کی فوج ہے اور دنیا کی موسٹ پاورفل نانٹ سٹیٹ اکٹرز ان دا ورلڈ یعنی کہ غیر ریاستی ایک فوج یعنی وہ فوج ایک وہ ملیشیا جس کو رگولر آرمی نہیں کہا جاتا جس کو ایک پیرا ملٹری کہا جاتا ہے یہ ان طاقتوں میں نمبر ون ہے سب سے طاقتور ہے اس کی سب سے بڑی اگزمپل چونتیس دنوں پر محیط اسرائیل اور لبنان کی دوہزار چھے کی وہ جنگ ہے جس میں حسب اللہ نے ٹف ٹائم دیا تھا اسرائیل کو حسب اللہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ دوہزار سترہ کے عداد و شمار کے مطابق اس کے پاس کم از کم پچیس ہزار فل ٹائم فائٹرز موجود ہیں جو کہ اس وقت دوبنے سے تگنہ ہو چکے ہوں گے یعنی ڈیڑھ لاکھ اس وقت تک موجود ہیں اور جو ریزرف میں انہوں نے رکھے ہوئے وہ بیس ہزار سے تیس ہزار ہیں یعنی اس وقت آپ ان کو تین لاکھ کہہ سکتے ہیں یعنی ڈیڑھ لاکھ اس وقت ان کے پاس ریگولر فائٹرز موجود ہیں جو ہر ہر لڑائی کے لیے تیار ہیں اور تین اکلاک ان کے پاس ریزرف میں موجود ہیں ان کی جو ٹریننگ ہے اس کے بارے بتایا جاتا ہے کہ وہ پاسارانے انقلاب کی جائم سے ایرانیا جو ریولوشنری گارڈ سکوپس ہے اس کی جانب سے ان کو فرام کی جاتی ہے نائنٹین ایٹی ٹو کے بعد سے لے کر لگا تھا جب سے اسرائیل نے لبنان کے اندر حملے شروع کیے ایران نے ان کو اسلاحہ بھی فرام کیا ان کو ٹریننگ بھی فرام کیا اور بڑے بمانے پر ہائیلی ان کو جو ہے وہ وارفیر ٹکنیک سکھائیں اس تمام تصورتحال میں لبنانی جو حزباللہ ہے اس کی جو جو میزائل اور راکٹس ہیں وہ دنیا بر میں کسی بھی فورس کے حوالے سے سب سے زیادہ ہیں یعنی ایک وقت میں یہ کتنے میزائل اور راکٹس جو ہیں وہ فائر کر سکتے ہیں اسرائیل کے اوپر ان کے پاس کتنے جو میزائل اور راکٹس ہیں وہ ہر وقت تیار ہیں جن کو بس انہوں نے کلک کرنا اور چھوڑ دینا اسرائیل کے اوپر اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جو انہوں نے اسرائیل کیونکہ لبنان کی تمام تر تیاری جو حسب اللہ ہے وہ تمام تر تیاری اسرائیل کے تناظر میں اسرائیل کو دیکھتے ہوئے بنائی گئی ہے تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اسری میٹڈ ان کے پاس جو راکٹس موجود ہیں وہ چالیس ہزار سے ڈیرڈ لاکھ تک ہیں جو دنیا کے زیادہ تر ممالک کے پاس ایک وقت میں اتنے راکٹس فائر کرنے کی صلاحیت یا یہ حکمت عملی موجود نہیں ہے یہ بتا رہا ہے ایک انڈیپنڈنٹ سورس اور اس پارے میں تاہی جا رہا ہے کہ یہ دنیا میں کسی بھی ملک میں اور کسی بھی پیرا میلٹری کے حوالے سے سب سے بڑی طاقت ہے کہ چالیس ہزار سے ڈیرڈ لاکھ تک راکٹس ان کے ہر وقت تیار ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس کونسی اہم ہتھیار موجود ہیں اس بلہ کے پاس درجنوں انٹی ائر کرافٹس اور انٹی شپس میزائلز موجود ہیں اور اس کے علاوہ ان کے پاس ہزاروں کی تعداد میں انٹی ٹینک میزائل بھی موجود ہیں اور اسی کے زیادہ وہ پروفیشنلز وہ ماہر لوگ بھی موجود ہیں جو ان کو یوز کر سکیں کیونکہ یہ تمام تر چیزیں یعنی ایک پیرا میلٹری جو ہوتی ہے عام طور پر اس کے پاس بڑے ہتھیار نہیں ہوتے آپ افغان طالبان کو بھی دیکھ لیں ان کے پاس بھی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ راکٹ لانچرز موجود ہیں ممکنہ طور پر اب ان کے پاس جو ہے وہ راکٹس بڑے راکٹس آ چکے ہوں لیکن یہ حزباللہ جو ہے اس کے پاس راکٹس بڑی تعداد میں موجود ہیں جس میں انٹی ائر کرافٹ یعنی ہوائی جازوں کو نشانہ بنانے کے لیے بحری جازوں کو نشانہ بنانے کے لیے اور ٹینکوں کو نشانہ بنانے کے لیے مخصوص قسم کے جو راکٹس ہیں وہ بھی موجود ہیں اور ان کو چرانے کے لیے ماہر افراد بھی موجود ہیں اس حال سے بتایا گیا ہے کہ ان کے پاس کیونکہ ٹینکوں کی صلاحیت موجود نہیں ہے جو آرمورڈ وحیکلز ہوتے ہیں جنگی گھاڑیوں ہوتی ہیں بکتر بند گھاڑیوں اور ٹینک وہ موجود نہیں ہیں لیکن شام کے پاس جو ٹی فیفٹی فائف اور ٹی سیونٹی ٹو ٹینکس ہیں وہ ہسپے ضرورت حضباللہ کو بھی دیے جاتے ہیں حضباللہ ان کا استعمال بھی کرتا ہے یہ ہے وہ تمام تر تفصیلات جو بہت ہی محدود سی تفصیلات ہیں لیکن حضباللہ کے بارے میں یہ چیز بڑی مشہور ہے کہ اپنے ملٹری آپریشنز کبھی بھی یہ منظر عام پر نہیں لاتے کونفیڈنچل رکھتے ہیں ہمیشہ سے ہی انتہائی اہم ترین چیز جو یہاں پر آپ کے علم میں لائی جائے تو وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر نائنٹین سیونٹی فائف جب لبنان ایک سیول وار میں چلا گیا اور فلسطین جو لبریشن آرگنائزیشن ہے اس نے سعودرن لبنان کے مختلف علاقوں میں وہ گز گئے تھے جس سے میں نے پہلے بتایا کہ یہ وہی فلسطین لبریشن آرگنائزیشن ہے جس نے اسرائیل کے خواہ حملے شروع کیا یہ جب یہ گوریلا فورسز تھی بنیادی طور پر یہ جب فلسطین کے اندر محضور کے ساتھ لبنان کے اندر گھسی تو لبنان میں ایک تصادم پیدا ہو گیا حالانکہ یہ مسلمان فورسز تھی سنی مسلم تھے لیکن اس کے باوجود لبنان میں ایک ادم توازن پیدا ہو گیا پہلے سے وہاں سنی مسلم موجود تھے اور پہلے سے وہاں پر فائٹر ملشیاز موجود تھی تو فلسطینین لبریشن آرگنیزیشن کی موجودگی میں اسرائیل نے لبنان کے اندر حملے شروع کیے لبنان میں ایک سیول وار شروع ہو گئی یہ تمام تو صورتحال سامنے لیکن جو سب سے زیادہ دلچسپ چیز ہے وہ لبنان میں لبنانی حزباللہ کی وہ سٹریٹیجی ہے جو یہ ریکرٹمنٹ جو ہے یعنی نئے فوجیوں کی برتی نئے فائٹرز نئے جنگ جنگوں کو کس طرح سے برتی کیا جاتا ہے اس کے لئے جو سب سے زیادہ ترجیح دی جاتی ہے وہ ان فیملیز کو ان افراد کو ترجیح دی جاتی ہے جو بہت زیادہ ہے جن کی مذہب کے ساتھ وابستگی ہو یعنی ایک تو شیعہ مکتب فکر سے وہ تعلق رکھ رہے ہیں دوسرا مذہب کے ساتھ ان کی جوہاں وہ زبردست قسم کی وابستگی ہو بڑے یہ لوگ دیانتدار ہوں اپنے معاملات میں اپنے مذہب کے ساتھ اس صورتحال میں ہی ان کو ایک بڑے پہچیدہ مرحلے کے بعد لبنانی حزباللہ فورچہ اس میں شامل کیا جاتا ہے اس تمام طرح صورتحال میں جو ان کی ٹریننگ ہے اس کے بارے بتایا جاتا ہے کہ ابتدائی طور پر نائنٹین سیئنٹی فائیو سے لے کر آن ویڈ ایران اور ایرانی پاسرہ نے نکلا بھی ان کو فرام کرتا رہے ہیں انٹیلیجنس کا ایک بڑا زبردست نیٹ پر حزباللہ کا موجود ہے جو کسی بھی جس طرح ملکی انٹیلیجنس ہوتی ہے اسرائیل کی انٹیلیجنس بھی موجود ہے سب سے زیادہ خاص چیز لبنانی حزباللہ کی یہ ہے کہ ان کی وہ سرنگیں ہیں جو سال دوہزار اٹھارہ میں اسرائیل نے دریافت کی یہ وہی سرنگیں تھیں جن کے ذریعے سے یہ اسرائیل کی اندر خوفناک قسم کی حملے کرتے تھے یہ سرنگیں لبنان اور اسرائیل کی بارڈر کے نیچے سے انہوں نے گزار کر اسرائیل میں گسائی بھی تھی یہاں سے ان کی فوجوں کی تربیت یہاں سے ان کی فوجی جو آپ پاس ہوتے تھے سب سے خاص چیز سب سے اہم ترین چیز حزباللہ کے جو اس وقت سیکٹری جنرل حسن نصر اللہ موجودہ جو ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے اس میں کسی بھی بڑے مشن پر جانے سے پہلے جو ٹریننگ ہوتی ہے اس میں حزباللہ کے جو یہ فوجی ہیں جو فائٹرز ہیں ان کو قرآن کے نیچے سے گزارا جاتا ہے قرآن پاک کے نیچے سے یعنی ان کو اللہ کی امان میں دیا جاتا ہے کیونکہ ان کی پارٹی کا تھیم جو ہے وہ ہے کہ یہ اللہ کی جماعت ہے اور قرآن کی آیت بھی ہے کہ بے شک اللہ کی جماعت کیلئے فتح ہے اسی منچور پر ان حزباللہ یعنی اللہ کی جماعت رکھی ہوئی ہے نام رکھا ہوا ہے دو ہزار چھے کی جو لبنان اسرائیل جنگ ہے چونتیس دنوں پر جو محیط رہی اس کو آپ دیکھئے کہ ایک رگولر فوج یہ نہیں ہے ان کے پاس کوئی فضائی دفاعی نظام نہیں ہے ائر ایر ڈیفنس سسٹم موجود نہیں ہے بہت بڑے مزائل موجود نہیں ہے لیکن چونتیس دنوں تک یہ اسرائیل کے ساتھ برسرے پیکار رہے ڈیڑھ ہزار سے دو ہزار تک ان کے لوگ عام لوگ بھی جس میں شاملتے حزباللہ کی فائٹرز بھی موجود تھے وہ مارے گئے لیکن دوسری جانبی اسرائیل جیسا طاقتور ملک جو اپنی فورسز میں ائر ڈیفنس سسٹم میں ماہر ہے اس نے اپنی رگولر فوج کے ساتھ چونتیس دنوں تک جنگ مسلط کیا رکھی لبنانی حزباللہ پر لبنان پر حزباللہ نے چونتیس دنوں تک اس کا مقابلہ کیا یہاں تک کہ حزباللہ نے اتھیار نہیں پھینکے یونائٹی نیشن کو اس معاملے میں سیز فائر کرنا پڑا جس کے انتیجے میں جو یہ جنگ ہے یہ جا کر رکی اور اس کے انتیجے میں یہ تمام تار معاملہ تھما لیکن یہ آپ چیز دیکھئے کہ حزباللہ کے پاس کوئی بہت بڑا ہے ڈیفنس سسٹم موجود نہیں ہے بہت بڑے میزائل موجود نہیں ہے ہوای جاز موجود نہیں ہے ٹینکس موجود نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اسرائیل جیسی قوت اسرائیل کی فوج کے ساتھ یہ برسرے پیکار ہوتے ہوئے آ رہے ہیں نائنٹین ایٹی ٹو سے یہ معاملہ چل رہا ہے اور اس وقت بھی جو اٹنشنز یروش حلم میں چل رہی ہیں اس میں بھی حزباللہ نے کلیر وارننگ دے رکی ہے اسرائیل کیونکہ کوئی ہماکت کی تو ہم تیار ہیں چینل کو آپ نے ضرور سبسرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے بل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگا رہ سکیں اور اپنے فیڈبیک سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگا کریں اللہ حافظ